موسیقی جیسے جیسے ایڈوکیشن بڑھ رہا ہے نوجوان نسل میں خاص طور سے بیدینی بھی بڑھ رہی ہے اور دنیا چونکہ نزدیک آ چکی ہے چاہے انٹرنیٹ کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے کال سینٹرز کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے انٹرنیشنلی ساری ملکوں کی تجارت ملکوں میں آنا ہو اسی اعتبار سے دنیا کی زیب و زینت دنیا کی رنگینی اور دنیا کی تفریح کے وسائل بڑھ گئے ہیں اور لہٰذا دین سے دوری اور دنیا میں دل لگانا اور حرام تک پہنچنا یہ آسان ہو گیا ہے کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگی سے دین نکلتا جا رہا ہے شراب پینہ آج عام ہو گیا ہے سگرٹ پینہ عام ہو گیا ہے زنا عام ہو گیا ہے زنا عام ہو گیا ہے آج دیکھیں عالمی حالات جیسے بن گئے ہیں ایک لڑکا لڑکی پارٹنر بن کے رہ سکتے کئی بڑی سیٹیز میں آلڑی یہ ہو چکا ہے شادی نہیں کچھ سالوں کے لیے بہینوں کے لیے ساتھ میں رہیں گے اس کے بعد علاق کئی شہروں میں ایسا ہو چکا ہے یہ مغرب کی تہذیب ہے جو ہمارے مرد میں آئی ہے شراب پینہ مختلف کمپنی کی پارٹیاں ہیں کال سینٹرز ہیں آرام سے ہوتل بک کرتے ہیں اس میں سب شراب پیتے ہیں پیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک زمانے میں ایک آدمی شراب چھپا اکیلا آکے گھر میں پیتا تھا سو جاتا تھا صبح اٹھ کے ویسی شریف کا شریف معلوم نہیں پڑتا تھا شراب پیائست یہ شرابی بھی ہے نہیں معلوم تو آج آج راستوں پر لوگ نیو یور میں دیکھئے پی کے گھنگتے ہیں ہاتھ میں بوتلے کے گھنگتے ہیں آج آسان ہو گیا ہے شرم نہیں رہی بے حیائی آپ دیکھئے بے پردگی آپ دیکھئے برہنگی آپ دیکھئے مرد اور عورت کے تعلقات دیکھئے آپ آج گھر میں باپ بیٹا بیٹی ماں بہو ساس بچے سب ملکے ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب ننگاپن دیکھ رہے ہیں کسی کو احساس نہیں صرف ہاں اتنا یاد رہے آزان ہوئی تو آواز کم کرتا آج ہماری دینداری کہاں پہنچ گئی بھئی فلم دیکھ رہے ہیں گانا چل رہا ہے ناچ رہے ہیں ہیرو ہیروین کیا کرو آزان ہو رہی ہے نا آواز کم کرتا دیکھتے رہا لیکن آواز کم کرتا اس آواز کے مقابلے میں اس کی آواز ہوا باقی سب چلے گا آزان پر فلم دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیگراؤن میں آزان چلتی رہے اور سامنے فلم چلتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں مسلمانوں کا ہے عباہیت بے حیائی گندگی معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں میں بڑوں کا عدب کم ہوتا جا رہا ہے یہ جو حال بن رہا ہے بڑوں کی بھی اندر بڑا بن کم ہوتا جا رہا ہے بڑے بھی جو ہے ماحول میں بھئی سب لوگ گھر کے ایسے ہیں تو میں بھی وہی سہی ہوں کیا مسئلہ ہے روک روک کے تھک گیا ان کے ساتھ میں بھی مکس اپ ہوں گیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت میں بِحَادِ الْأُمَّةِ خَسْفُنُ وَسْفُنُ وَقَدْفَ اس امت میں چہرے بدل دیے جائیں گے عذاب آئے گا آسمان سے پتھر بڑھ سیں گے زمین دھسا دی جائے گی عذاب کے طور پر صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول کم ہو گیا ایسے آپ نے فرمایا کہ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَذِفُ وَشُورِبَتِ الْخُمُورِ یہ اس وقت ہوگا جب گانے والیوں کا ظہور ہوگا آرکیسٹرا گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گے موسیقی کے آلال عام ہو جائیں گے موسیقل انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے اور شرابیں قسم قسم کی شرابیں پی جائیں گے شراب بین عام ہو جائیں گے تب آسوان سے پتھر برسیں گے زمین دھسے گی چہرے بگاڑ دیے جائیں گے عذاب کے طور پر آج یہ برائیاں عام نہیں ہیں پہلے بھی یہ برائی ہوتی تھی لیکن وَحَرَا کا مطلب ہوتا ہے غالبانہ اور عام ہو جائیں گے گناہ برا ہے گناہ سے برا گناہ کا احساس کبھر ہو جائیں گے جائیں گے جائیں گے oser صور موسیقی